ایک فقیر ایک سائل آتا ہے رسول کے سامنے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں پردیسی ہوں مسافر ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے اصحاب سے سوال کرتے ہیں سارے اصحاب کے سر چھوک جاتے ہیں اب حالات ہی ایسے تھے ایسا نہیں کہ کسی کے اوپر ہم دوشن ڈال دیں کسی کو ہم مجرم قرار دے دیں کہ جانبوش کر انہوں نے کیا حالات ایسے تھے مسلمانوں کی ان کے گھروں میں بھی کچھ نہیں ہوتا تھا سب کے سر چھوک گئے کہا کہ دیکھ اس وقت تو نہ میرے پاس ہے نہ میرے دوستوں کے پاس ہے میں تجھے ایک گھر کا پتا دیتا ہوں وہاں کچھ نہ کچھ تمہیں مل جائے گا کہا یا رسول اللہ پھر آپ گھر کا پتا بتائیے کہا میری بیٹی فاطمہ کی گھر چلے جانا اب وہ شخص آتا ہے فاطمہ زہرہ کی گھر کا دقب الباب کرتا ہے آواز دیتا ہے کہ میں فقیر ہوں میں مسکین ہوں میں مسافر ہوں پردیسی ہوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجئے پورا گھر شہزادی کھنگال دیتی ہیں کچھ بھی شہزادی کے گھر میں نہیں ہوتا کچھ بیچنے کے لیے بھی نہیں دیتا نہیں ہوتا تو اب تھوڑی دیر ہو گئی تو سائل خود سمجھ گیا کہ شاید اب ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے مجھے واپس جانا چاہیے جب وہ واپس جا رہا تھا تو آواز دی کہا جو بھی آج تک ہمارے گھر آیا ہے وہ خالی نہیں گیا ہے یہ لینا یہ ایک چیز میرے پاس ہے وہ چیز کیا تھی روایت کے جملے ہیں وہ بستر تھے جس میں حسن حسین سویا کر دیتا ہے کہا کہ دیکھو اس وقت جو ہمارے گھر میں ہے یہ یہی چیز ہے شاید تمہیں ایک وقت کی روٹی اس سے مل جائے اسے بازار میں فروغ کر دیتا ہے وہ خال کے بستر تھے اخفہ و صدقہ یہ صدقہ فاطمہ زہرہ دے رہی ہے اس حالت میں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے